میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو ایک بہت بڑے عالم دین اب اس دنیا میں نہیں رہے ایسے کہ جن کی بہت فالوئنگ تھی جن کے مسلمانوں میں بڑا وقار تھا بہت اونچا مقام تھا حضرت مرانا قاضی مجاہد اسلام قاسمی رحمت اللہ علیہ فقہ غیدمی کے جنرل سیکریٹری تھے مسلم پرسنلہ بورڈ مجھے یاد نہیں اس میں کیا تھے کوئی باڈی کوئی بڑی ایسی نہیں تھی مسلمانوں کی جس سے وابستہ نہ ہو علمی حل کے خوب جانتے ہیں رامپور میں جس شہر میں رہتا ہوں ایک مرتبہ وہاں تشریف لائے تھے آتے رہتے تھے ایک مرتبہ جب وہ آئے ایک پروگرام تھا جو رکھا گیا جس میں ان کی تقریر ہونی تھی اور وہ پروگرام ایک ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں ہنڈیڈ پرسنٹ مسلمان رہتے ہیں یعنی آڈینس ہنڈیڈ پرسنٹ مسلمان تھے وہاں پر پروگرام رکھا گیا جس میں ایک بھی غیر مسلم نہیں تھا وہ موقع وہ تھا مجھے سال یاد نہیں ہے لیکن یہاں پر ان کی ممبئی اور مہاراش کے لوگوں کو شاید یاد آ جائے گا وہ موقع وہ تھا جب آئیڈنٹیٹی کارڈ بنانے پر زور دیا جا رہا تھا کہ ہر ایک جو ہے وہ آئیڈنٹیٹی کارڈ ہر ایک کے لیے لازمی قرار دیا جائے اور مسلمانوں کو اپریہنشن صحیح یا غلط نہیں مالو مجھے لیکن مسلمانوں کا عام تاثر یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کو غیر ملکی قرار دینے کی ساتش ہے اس لیے قرائے جا رہا ہے اس موقع کی بات ہے مران نے تقریر کی بہت دیر تک وہ یہ کیس بلڈ اپ کرتے رہے کہ ہم یہاں پر اس ملک کے اندر قرائے دار نہیں ہیں ہم مالک ہیں ہم پارٹنر ہیں کسی ایک پارٹنر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے ایک پارٹنر سے پارٹنرشپ کا ثبوت مانگے اگر وہ ثبوت مانگنا کوئی چاہے گا تو ہم نہیں دیں گے بڑی تعلیہ بجی اس پر ہمیں اگر لڑنا پڑا تو لڑیں گے لیکن ہم ثبوت نہیں دیں گے کیسے یہ رائٹ کہا ہے یہ حق کہا ہے ایک پارٹنر کو دوسرے پارٹنر سے یہ ثبوت مانگنے کا کہ تم پارٹنر ہو یا نہیں ہماری حیثیت کرائے دار کی نہیں ہے پارٹنرشپ کی ہے اس کو انہوں نے بہت دیر میں کہا تھا بہت سے الفاظ میں کہا تھا یہ کیس بڑا بلڈ اپ کیا تھا اور بار بار بہت دیر تک تعلیہ بچتی تھی اس پر گونج گیا تھا جب وہ کافی دیر تک آخر میں بلڈ اپ کر کے وہ لائے اور بہت دیر تک تعلیہ گونجتی رہی ایک لمحے کی خاموشی کے بعد پھر انہوں نے کہا لیکن ایک بات یاد رکھئے گا اور ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ اگر ہم یہاں پر پارٹنر ہیں اس عمارت کے اندر تو ہماری ہمارے یہ جذبات ہونے چاہیے کہ ہم اس کا کوئی کونہ جھڑنے نہیں دیں گے اور اگر یہ جذبات نہیں ہیں تو پھر قرائے دار ہیں پھر پارٹنر نہیں ہیں یہ ہمارے علماء نے انہوں نے سکھایا ہے ہمیں یہ ان کی امانت ہے مرہوم کی جو میں نے پہنچائی آپ تک ہمارے غر مسلم بھائیوں کو معروف ہونا چاہیے کہ ہمارے جو مذہبی جو ہمارے سربراہ یا ہمارے وہ لوگ ہمارے علماء میں سے وہ ہندوستان کے سب سے مختدر علماء میں سے ایک تھے یہ ان کے خیالات ہیں اور یہ کسی کو سنانے کے لیے نہیں کہتے انہوں نے یہ خالص وہاں پہ غیر مسلم ایک بھی نہیں تھا اتنے بڑے مجمع کے اندر خالص مسلمانوں کے درمیان میں یہ بات کہی تھی انہوں نے اور ہمیں بھی انیٹرز میں اسی نقطہ نظر سے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے حب الوطنی سے اسلام نہیں روک رہا یہ تو ایک بات ہے حب الوطنی فطری بات ہے تو اس لئے اسلامی بات ہے یہ دوسری بات ہوئی اور یہ تیسری بات ہے کہ اس ملک میں خاص طور سے ہر ملک کے اندر حب الوطنی کی دیش پریم کی بڑی اہمیت ہے لیکن بطور خاص اس ملک کے لوگ جو اسے پوجہ کے درجے تک لے جاتے ہوں بھکتی کے درجے تک لے جاتے ہوں وہاں پر ہم کیوں مسگائیڈٹ ہیں ہم میں سے کچھ لوگ کہیں اور جو ہیں ہمارے دعوتی ساتھیوں کو اور دین کی دعوت ہر مسلمان پر فرض ہے اس کی ڈیوٹی ہے انہیں سمجھانا چاہیے کہ اس سے اور دور جا رہے ہیں وہ ان کو تو اسلام کی آگوش میں آنا ہے ایک دن یہ پورا ملک اسلام کی آگوش میں آنا ہے وہ وقت اور دور ہو جاتا ہے اس رویے سے کسی وجہ سے بعض تاریخ میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو یہاں تک ہوتی چلی ہیں اور اس ملک میں بعض واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ غیر ذمہ داری کی حرکتیں کر لیتے ہیں اور وہ میسیج یہ جاتا ہے اور اس کو میڈیا ایسے پھیلا دیتا ہے کہ جیسے سارے مسلمان یہ کرتے ہوں انہیں سمجھانا چاہیے اور ان کے ہاتھ روکنے چاہیے یہاں بڑا اہم ہے اس ملک کے اندر ہمیں یہ پیغام دینا اور یہ میسیج دینا اور یہ فطری ہمارے اندر محبت ہونی چاہیے ایک بات اور بڑی دلچسپ ہمیں نظروں سے چوک جاتی ہے ہمیں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بتانی ہمارے لئے ضروری ہے ہندو بھائیوں کو خاص طور سے کہ ان کے ہاں یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ یہ جو پاکستان منگلہ دیش ٹوٹا یہ ملک خالی یہ ملک اتنا سا نہیں تھا بھارت کی سیمائیں خالی اتنی سی نہیں تھی یہ تو بھرت خند تھا اسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اصلی بھارت کی سیمائیں تو بہت آگے تک تھی اس میں ویسٹ میں پچھم میں مغرب میں پاکستان بھی شامل پاکستان سے آگے افغانستان بھی تھا ایران بھی تھا اور ایسٹ میں ہم چلتے ہیں تو یہ تو تھا ہی شریلنکا اور بھوٹان اور طبت یہ سب تو یہ تو تھا ہی ہم پورپ میں چلتے ہیں تو برما تھا اور آگے بڑھتے ہیں تو انڈونیشیا اور ملیشیا اور تھائیلینڈ اور کمبورڈیا اور کوریا یہ سب پرانے بھارت کے اندر شامل تھے یہ ایک یہاں پر عام تصور ہے حالانکہ نون ہسٹری میں کہیں نہیں ہے معلوم تاریخ میں کہیں نہیں ہے لیکن یہ عام عقیدہ ہے کہ یہ بھارت کی سیمائیں حدود اتنی دور تک تھیں یہ سب اسی کے اندر تھا کمبورڈیا اور کوریا اور انڈونیشیا ملیشیا تھائیلینڈ اس کے لئے وہ اپنے طرح طرح کی کچھ ناموں کے اور اس کے بہت سے اپنے ثبوت رکھتے ہیں دیتے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں جگہ جگہ یہ موقع آیا لیکن ٹوٹے کب وہ بھارت سے الگ ٹوٹ ٹوٹ کے ہندوستان سے الگ ٹوٹ ٹوٹ کر الگ دیش کب بنے معلوم تاریخ میں تو نہیں ہے تو اس کا مطلب اگر تھا ایسا تو بڑی پرانچین بات ہے بہت قدیم بات ہے بہت پہلے کبھی ہوا ہوگا اس سے پہلے کی اگر بات ہوگی تو یہ ڈیڑھ ہزار سال سے تو زیادہ پرانی بات ہے پندر او سو سال سے تو پہلے کی بات ہے اگر ہندوستان اور پاکستان یہ جو بنا اگر تقسیم کرانے کے ذمہ دار اگر مسلمان تھے چلی ایک وقت کو مانے لیتے ہیں مسلمان ذمہ دار ہوں گے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت تو مسلمان تھے نہیں جب کبھی برما ٹوٹا تھا اس وقت تو مسلمان تھے نہیں جب کبھی انڈونیشیا ٹوٹا تھا اس لئے کہ تاریخ سے پہلے کی بات ہے وہ اگر وہ بھارت پہ شامل تھا اور ٹوٹا تھا تو ہسٹری سے پہلے کی بات ہے تو اس وقت تو مسلمان تھے نہیں یہ تو ابھی چودہ سو سال سے ہیں چودہ سو ستائیس سال سے تو انڈونیشیا جب ٹوٹا تھا جب میلیشیا ٹوٹا تھا جب تھائیلینڈ ٹوٹا تھا جب کمبوڈیا ٹوٹا تھا جب کوریا بریک ہوا تھا ذمہ دار کون تھے مسلمان تو اس وقت تھے نہیں اس وقت انگریز بھی طاقتور نہیں تھے بیٹیشرز بھی کہ یہ ڈیوائیڈن رول کی پالیسی جو انہوں نے جگہ جگہ چلائی اور پوری دنیا کے اندر چھائے اس وقت کی بات ہے ہسٹری سے پہلے کی پھر ہسٹورک کہ ہندوستان نے تو ترقی کی لیکن یہ تو بالکل سارے وہ لوگ تھے جو جنہیں کہا جائے کہ بالکل بیک ورڈ یہ بیٹیشرز تو ان کی حکومت بھی نہیں تھی دنیا میں ان کی تپاور بھی نہیں تھی اور ان کی طاقت بھی نہیں تھی تو یہ ویباجن کس نے کرائی یہ تقسیمیں کس نے کرائیں آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ذمہ دار تھے پاکستان بننے کے چلو ہوں گے نہیں بحث کرتے یہ اتنے بڑے ویباجنوں کے ذمہ دار کون تھا نہ بیٹیشرز تھے نہ مسلمان تھے اس وہ تو پھر یہ ہندوستان کے لوگ تھے اور اگر ہندوستان کے رہنے والوں کو اگر ہندو کہا جاتا ہے تو ویباجن کے اس اتنے لمبے چوڑے ویباجن کے ذمہ دار بھی ہندو ہی تھے لگاتا تو چھوڑے اس بلیم گیم کو چھوڑے اس مسلمانوں کے اوپر اس الزام کو اس بات کو کہ یہ ویباجن کے ذمہ دار ہے اگر یہ چھوٹے سے حصے کی تقسیم کے ذمہ دار ہے تو بہت بڑے حصے کی تقسیم کے ذمہ دار تو یہیں کہ ہندو ہیں آئیے محبت کی بات کریں دوبارہ تاریخ میں کچھ بھی ہوا بہت سے ہندو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی وجہ سے تقسیم ہوئی بہت سے مسلمان کہتے ہیں ہندووں کی وجہ سے ہوئی انہوں نے جینا دوبر نہیں کر دیا ہوتا تو بھی پاکستان نہیں بنتا اور بہت سے اور دوسری لوگ کہتے ہیں کہ نہ مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی نہ ہندووں کی وجہ سے بلکہ بلٹیشنز کے ڈیوائیڈن رول کی پالیسی کی وجہ سے ہوئی میں کہتا ہوں ان تینوں کی وجہ سے نہیں ہوئی تقسیم ویباجن ہوتا ہے نفرت کی وجہ سے ویباجن نفرت کی وجہ سے ہوتا ہے اس سے پہلے جو جتنے ٹکڑے ٹوٹتے چلے گئے جو اگر یہی کے لوگوں نے یہاں پہ تقسیم کیا جب مسلمان اور بیٹیشنز نہیں تھے کیوں ہوا تھا نفرتیں پھیلی ہوں گی آپس میں کسی وجہ سے دو سگے بھائیوں کے درمیان نفرت ہوتی ہے دیوار کھڑی ہو جاتی ہے گھر کے بیچ میں پارٹیشن ہو جاتا ہے آدھے ایٹ کی دیوار کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں جس میں اب چار پائی کے اپنے دو پائے نہیں ڈال سکتے کہ یہ میری ہے یا تیری چھوڑنے کو کوئی بھائی تیار نہیں ہوتا اگر اس پارٹیشن کے بعد کبھی دونوں میں واپس اختلافات ختم ہو جائیں اور نفرت ختم ہو جائے تو کھڑکی بھی کھل جاتی ہے تو کھڑکی بھی کھلتی ہے اگر پارٹیشن ختم ہو اور اگر یہ تو ہے نفرت ختم ہونے کی بات کی کھڑکی کھل جاتی ہے دیوار میں اور اگر نفرت محبت میں بدل جائے تو دیوار ٹوٹ بھی جایا کرتی ہے ہم تو اس دن کے انتظار میں جب یہ دیوار ٹوٹے گی مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے اور میں نے ابھی کہا کہ پاکستانی مسلمانوں کو سوچنا چاہیے جب یہ دیوار پھر ٹوٹے گی اور یہ دیش پھر ایک ہوگا اس کے لیے مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے اور اب خاص طور سے پاکستان کے مسلمانوں کو سمجھانا چاہیے کہ تحریک چلائیں اس کے لیے ہم اکھنڈ بھارت کے حامی ہیں ہم نے اس راشت کو بنایا ہے ہم نے اس دیش کو بنایا ہے اور ہمیں اس یونائٹڈ دیش کو پھر واپس لانے کی کوشش کریں گے جس کی وجہ سے بھی تقسیم ہوا ہو اور خالی جیوگریفیکل دیش کو نہیں وہ دیش ہوگا جس کے اندر اسلام کا پیغام پہنچانے والے ہوں گے اور یہ تو تیار بیٹھے ہوئے یہ پورا یہ اتنی بڑی عظیم اکثریت وہ سب اسلام کے اندر آنے والی ہوگی بہت بڑا ملک ہوگا جس کے اندر ساری یہ ساری کی ساری اکثریت جو ہے اسلام کو قبول کرے گی اور آئے گی ساری دنیا کے لیے لے کر کھڑے ہوں گے اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہندوستان سے چلے گا اس کے امام بنے گے بھارت ورش کے اور ہندوستان کے لوگ یہ حب الوطنی کے اوپر یا جو دیش پریم ہے اس دیش پریم کے اوپر کچھ باتیں تھی اس بات کو میں پھر کہہ دوں کہ بڑے حساس اور بڑے سنسٹیوٹیو ہیں اس معاملے میں یہ لوگ اور ہم ان سنسٹیوٹیز کی جتنی ہمیں دعوتی نقطہ نظر سے قدر کرنا چاہیے اتنی ہم پہچان نہیں کر سکے ان سنسٹیوٹیز کی جنہوں نے سادش کی وجہ سے کچھ باتیں کہیں ہیں ان کی سادش انہی پر اُلٹ جائے گی جب ہم اکن بھارت کی بات کہیں گے اور جو واقعی ایکسپیٹ کرتے ہیں اس میں کرشنز بھی ہیں اس میں جینی بھی ہیں جو واقعی ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی حب الوطنی سے کچھ زیادہ ہونی چاہیے ہے لیکن ان کو معلوم بھی ہونا چاہیے اور یہ کچھ بات غیر دمیدار جو ہیں ان کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہیں اگر اس طرح کی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو حب الوطنی کے خلاف ہوتی ہیں دیش پریم کے خلاف ہوتی ہیں ساری دنیا ہماری ساری دنیا کے انسان برابر لیکن ہمارے لئے ہمارے ملک کے لوگوں کے ہم پر حق زیادہ ہیں تو دعوتی نقطہ رذر سے یہ موضوع خاص طور سے بطور خاص بڑا اہم تھا میں نے تو سن 98 میں سن 98 میں جب وہاں کی ملٹنسی پیک پڑتی کشمیر میں پونچھ میں جا کر یہی بات بڑے سور شور سے کہی تھی بہت کئی ہزار لوگوں کا مجمع تھا چرچار پانچ ہزار لوگ تھے وہاں اور اس میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ تین سو کے قریب یہاں اس کے اندر وہ ہیں جو مجاہدین کہلاتے تھے جو اپنے آپ کو مجاہدین کہتے تھے انہوں نے مجھے مارا نہیں خاموشی سے یہ بات لوگوں نے چھپکے سے دروازے بن کر کے کان میں آکے آہستہ سے کہی اتنا ڈرتے تھے اس وقت کہ آپ پہلے آدمی ہیں جب سے ملٹنسی شروع ہے جتنا یہ بات یہاں آکے اوپن لی کہی ہے اگر پورا کشمیر جو ہے وہ 97% اس وقت جو ہے وہ مسلم ہے اور 3% جو ہے وہ غیر مسلم ہے یہی کشمیر جو ہے یہ 97% غیر مسلم تھا اور 3% مسلم تھا اور چند بدرگوں کی وجہ سے سید علی حمدانی اور چوتین شاہ نولدین نورانی رحمت اللہ لے چند بدرگوں کوئی شخص سے within 50 years 3% 97% ہو گیا اور 97% 3% محبت کے پیغام سے لیکن یہ سلسلہ وہیں کیوں رک گیا کشمیر سے آگے ہریانہ میں کیوں نہیں آیا وہ محبت کا پیغام ہیماشل میں کیوں نہیں آیا پنجاب میں کیوں نہیں آیا اور آگے کیوں نہ بڑھا یہ ڈیمانڈ کیوں آگئی کہ ہم اپنے ٹکڑے کو الگ کر لیں اسے اسلام ٹکڑے الگ نہیں کرتا آگے بڑھئے اور پھیلئے اور پھیلئے یہ اکثریت اسی سے تو ہوئی تھی محبت کا پیغام پھیلانے سے اس محبت کو پیغام کو لے کر اور آگے چلتے جو ہمارا کونسپٹ دعوتی نقطہ نظر سے اور ہمارا ایٹیچوڈ اور ہمارا نقطہ نظر اور ہمارا طریقہ دعوتی نقطہ نظر سے ہونا چاہیے یہاں پر اس ملک میں موسیقی 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 موسیقی